رحمان الرحیم پانی میں ڈپ کر لیا ہے اس کے ھلیے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاس لیتی جس کو بری کٹ لیا تھا اور زیرا لیا ہے ایک چمچ ایک بڑی الائچی لیا ہے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایک چمچ لیا ہے تین میں نے اس میں لیا ہے ہری میرچ جس کو میں نے بری کاٹ لیا ہے ایک میڈیم سائز کی میں نے ٹماتر لیا ہے اور مسالوں میں میں اس میں شامل کروں گی نمک میں نے لیا ہے ہسپیزہ ایک ہلدی لیا ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور لال میرچ کا پاورڈر لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون اور پانی اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم اس میں ایڈ کریں گے تو چلیں جی ہم سب سے پہلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ایک دیج کریں گے اس پہ ہم ڈالیں گے اوائل اس میں ہم اوائل ڈال رہے ہیں اوائل کو ہم تھوڑے دیر کے لیے گرم ہم کریں گے جب یہ تھوڑا سا نیم گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز یہ دیکھیں ہم نے اس میں پیاز ایڈ کر دی ہے یہ دیکھیں پیاز کو ہم نے اس میں گی میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہم تھوڑے دیر کے لیے گھون لیں گے تھوڑا سا جب یہ براؤن ہوگا تو پھر ہم اس میں باقی جزے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہم نے اپکے آئیڈ کرنا ہے ہم نے اپکے آئیڈ کرنا ہے اندازہ ہم نے اپکے آئیڈ کرنا ہے بہت مزیدار ہے یہ بہت مزیدار ہے بہت مزیدار ہے بہنگو کا بہت مزیدار ہے یا تیک بہت مزیدار ہے اگر آپ کو ملحید ریسپی کیسے لگتا ہے ہماری جو پیاس تھی وہ تھوڑی سی سوتھے ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ اس کو ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک نمک ہم اس میں اس لیے ایڈ کریں گے تاکہ جو لیسن ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے ڈالا ہے وہ چپکے دیشکی کے ساتھ ابھی ہم صرف اس میں نمک ہی ایڈ کریں گے اور اس کو ایک منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے تاکہ ادرک لیسن کا جو کچھا پانے وہ دور ہو جائے عمومن بچوں کو جو بینگن ہیں وہ اچھے نہیں لگتے لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بچے یقیناً بینگن کھائیں گے بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ بینگن کی ہم نے بھجیا بنائی ہے موسیقی موسیقی ایک سو دو منٹ کے لئے ہم اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے بہتا کر دیں ادرا کلیسن کا جو پیسٹ میں اس میں ایڈ کیا تھا ہم نے وہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ہلتی اور جو میرس کا پاؤڈر ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بہت جھٹ پڑسی ہے یہ جلدی سے بہت جھٹ پڑ یہ تیار ہو جاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم نے ٹماٹر کو بھون لینا اس میں یہ اچھی گریوی اس کی تیار ہو رہی ہے جب یہ اچھی طرح سے بھون جائیں گے تو پھر میں اس میں ڈالیں گے ہم لوگ بینگن بہت مزیدار یہ بھجیا بنتی ہے ہمارے گھر میں تو اکثر ہم لوگ اس کو بناتے ہیں کیونکہ بہت ہی مزیدار یہ بھجیا بنتی ہے اگر کوئی بھی سبزی کھانے کو نہ دل کرے تو اس کو بناتے ہیں بھجیا کو اور انجوائے کرتے ہیں آپ بھی مجھے بتایا کمنٹ کر کے ہم بتایا مجھے لازمی کریں جو آپ نے میری ریسپی دیکھی ہے وہ آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور مجھے بتایا کریں پھر میں جو کھانے اپنے یگے پھر میں اپنے ویڈی آئے اپنے اور ممکہ تمامیٹ یوک کوئی اس میں میں آئے وہ بلکل ہماری گریفی بند چکی اب ہم اپنے ہیں مینگن بینگن بھی آپ نے جب ان کو تو کیا آپ نے کاٹنا ہے تو بری بری کاٹنا ہے زیادہ موٹے موٹے بینگن نہیں آپ نے کاٹنا ہے یہ دیکھیں اس میں بینگن ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہری مرچ جو میں نے کاٹی تھی دو سے تین وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ہم نے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے گلنے کے لیے رکھ دینا ہے ہم نے بینگن کو 50 پرسن ہم نے بینگنوں کو ہم نے 50 پرسن ہم نے یہ سوچنے کہ یہ گل جائیں بینگن ڈالنے کے بعد یہ 50 پرسن ایسے گل جائیں اور جو باقی کے 50 پرسن رہ جائیں وہ آلو کے ساتھ گل جائیں گے یہ دیکھیں اس میں ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہم اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ہم نے بینگن اس میں ڈالے تھے یہ دیکھیں دیکھنے سے پتا ہے ایسے چل رہا ہے کہ یہ بالکل تیار ہو چکے ہیں لیکن ابھی یہ تیار نہیں ہوئے ابھی ہم اس میں ڈالیں گے آلو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب جو بینگن ہم بناتے ہیں وہ اچھے نہیں بنتے ہیں اس میں بہت زیادہ وہ مسالے آئیڈ کرتے ہیں لیکن دیکھیں میں نے اس کو بہت کم مسالوں میں میں اس کو بنا رہی ہوں میں نے صرف اس میں لال میٹ چھل دی نمک اور زیرہ اور ایک بڑی الائچی صرف ایڈ کی ہے جو اس کا اصل ٹیسٹ بنتا ہے وہ ادرک لیسن سے بنتا ہے بعض لوگ اس میں ادرک لیسن کا جو پیسٹ وہ ایڈی نہیں کرتے لیکن آپ اگر اس کو میرے والے طریقے سے بڑائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ ریس پی بہت مزیگی لگے گی دیکھیں اب ہم اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے طرح سے مکس کریں گے بھون لیں گے بھوننے کے بعد میں اب اس کو دلنے کے لیے رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے دیکھیں جب میں نے اس میں آلو ڈال دیا تھے تو اس کے بعد میں نے پانی ڈالا تھا تھا تھوڑا سار اس کو دھم پر رکھ دیا تھا لیکن میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ میں اس کو بار بار چیک کرتی رہی ہوں جب بھی یہ آلو نیچے لگنے لگتے تھے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر کے اس کو پھر دھم پر رکھ دیتی تھی مزیرا اور بڑی الائی جی آپ تھوڑا در پہلے بھی اس میں ایڈ کر سکتے لیکن میں نے اس میں اب ایڈ کیا ہے دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم نے چکن کا مسالہ نے تیار کیا ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے خوشبو بھی اتنی اس کی مزے کی آرہی ہے بہت مزے کی خوشبو اس کی آرہی ہے آپ لوگ اسے میری ریسپی سے اسی طرح سے ٹرائی کیجئے گا دیکھیں اس میں نظر ہی نہیں آرہا کہ ہم نے بنگنڈا لے ہیں ایسے لگ رہا ہے جیسے بلکل گریوی سی تیار ہوئی ہے چکن کی جیسے گریوی ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں گی اس کی فائنل لوگ کیسی آئی ہے دیکھیں بہت کم مسالوں میں اتنے مزے کا یہ بینگن کی بھجیاں تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں پلیٹ میں میں نے اس کو نکال لیا ہے دیکھیں کتنے مزے کی بینگن کی بھجیاں تیار ہو رہی ہے بینگن کی بھجیاں ہماری تیار ہو چکی ہے میں نے آپ کو اس کو پلیٹ میں نکال کے دکھا دیا ہے اگر آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی اور آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو بینگن کی جو بھجیاں وہ میری ریسپی سے آپ کو کیسی لگی ہے ملتے ہیں اب نیکس ولوگ میں نئی ریسپی کے ساتھ یا نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ